اسلام علیکم جی گوڈ آفٹونون لندن سے اور رضوان رزی صاحب کا میں ویلوگ سن رہا تھا ان کا بہت شکریہ کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک ویلوگ کیا تھا جس پر میں نے ذکر کیا تھا برونل یونیورسٹی کے ایک پروفیسر جن سے میں بیٹھا کپ لگا رہا تھا تو اس حوالے سے رضوان رزی صاحب نے پورا ڈیٹا ایک نکال کے ایک ریسرچ سٹیڈی پیپر کے ساتھ اور فگرز کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے کہ پاکستان میں جو موجودہ بیچینی کی لہر یوتھیا سکول آف تھاٹ جو کسی کو نہیں بخشنے کو تیار انہوں نے اس کا ایک سیکلوجیکل اور سوشل کلاس کا انیلیسس کر کے بتایا ہے جو میں یہاں نہیں آپ کو بتاؤں گا اس کے لیے آپ رضوان رزی صاحب کا ویلوگ دیکھئے اور میں آپ سے گزارش کروں کہ ان کو مبارک بات بھی بل کر رضوان رزی صاحب کو ماشاءاللہ ایک لاکھ سبسکرپشن ان کی مکمل ہو گئی ہے بہت آپ کو مبارک ہو رضوان رضی صاحب اور جتنے باقی دوست ہیں ان کے لیے یہ میرے خیالہ کے موقع بھی ہے کہ جب ہم یعنی اس کو مقالبہ کہتے ہیں یعنی فکری یا علمی جس سے آپ نے دوسرے سے سیکھتے ہیں مطلب میں نے ایک بات بیان کی کہ سنتکار طبقے کے بعد جو کہ اسی کی دہائی میں آیا پاکستان میں زیاؤل اک لے کر آیا اس کے بعد ایک نیا طبقہ پیدا ہو گیا ہے پاکستان میں کہ کوئی عرصہ گزر گیا نا تیس بتے سال ہو گئے تو وہ ایک نیا طبقہ پیدا ہوا ہے جو پوسٹ ریولوشن سوسائٹی جو پوری دنیا میں امپیکٹ جس کا امریکہ میں ہم نے ڈانلڈ ٹرمپ کے سپورٹرز مثال کے طور پر دیکھے یہاں پہ ہم نے ایک انتہا پسندی یورپ میں آتی بھی دیکھی پاپولزم کی طریقیں انڈیا میں اٹھیں اور وہ دیکھ لیں کس گرپ میں ہے اور یہی ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی اٹھیں تو اس حوالے سے انہوں نے ڈیٹا شیئر کیا اور اسی بات کو ایک اور زاویے سے بیان کیا میں شکر گزاروں ان کا لیکن میں گزارش کروں کہ میں شاید وہ بات کہنے ہی رہا تھا جو میں اس کو بہت سے دوبارہ سے ایکسپلین کر دیتا ہوں نئے سننے والوں کے لیے بھی وہ یہ ہے کہ یعنی ذریعی انقلاب کے بعد وہ سارے ایک یونٹ تھا فیملی بڑے بڑے یونٹ ہوتا تھے پھر انڈسٹری ریولوشن آیا تو نیوکلئیر یونٹ آگئے ایکانومی جب چینج ہوتی ہے تو رسوم و رواج کل سے سکاپت سب کچھ اس کے پیچھے تبدیل ہوتا ہے تو اسی طرح سے اب پچھلے بیس تیس سال پچھے سال میں ٹیکنالوجی کا جو ریولوشن آ گیا اس نے اب انڈسٹریل ریولوشن کے بنائے ہوئے اوقات کار تک تبدیل کرنی ہے یعنی اب کوویڈ کے بات خاص طور پر اب دفاتر کے اس طرح کی ٹائم نہیں رہے وہ اس طرح کی کہنے کا مطلب یہ کہ اب ایک نیا طبقہ پیدا ہوا ہے مثال کے طور پر شہروں میں جو کام کرتا ہے وہ جا کے فصلوں سے کام نہیں کرتا وہ جا کے کسی انڈسٹری میں بھی فور مین نہیں ہے بلکہ وہ پیسہ کمارہا ہے آئی ٹی سے وہ پیسہ کمارہا ہے یعنی کارپریٹ بینکنگ سے ٹریڈنگ سے اور اس سے جوڑی بہت یعنی ایک بہت بڑی کلاس ہے جو یعنی برائے راست انڈسٹری یا ایگری کلچر دونوں سے ان کا تعلق نہیں ہے سٹل دیر ارننگ دیر منی یہ لوگ ترکھان اور مزدور نہیں ہیں مطلب آپ نے ہمیں دیکھا کہ ہمارے نظام میں مزدور ترکھان بس ٹریور رکشہ ٹریور پھیری فروش ان کا کوئی نمائندہ عوامی اسمبلی میں نہیں بیٹھا ہوا جس چیز کو ہم جمہوریت اور اسمبلیز کہتے ہیں ان اسمبلیز میں جو طبقہ بیٹھا ہوا یہ ارب پتیوں کو طبقہ ہے یہ امیر بہت امیر لوگ ہیں جو اسمبلی میں جاتے ہیں کیونکہ الیکشن لڑنا کسی اپر ویڈل کلاس کے بس کے بندے کے بس کی بات بھی نہیں رہ گئی ہے ٹھیک ہے نا تو جب ارب پتیوں کی فیملیز ارب پتیوں کی اسمبلیز جب مطلب ہوں گی اور انہی کی فیملیز ہوں گی تو پھر ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ کسانوں کا یا ترکھانوں کا یا ویگن ڈرائیوروں کا اجمنہ پھل فروڈ فروشہ تو مطلب ہمارے بارے میں ان کا کوئی فطری طور پر سوچنا بھی نہیں چاہیے ان کو اپنے ہی طبقے کا تحفظ کرنا ہے کیونکہ اسی طبقے نے ان کو طاقت دی ہے وہ اس طبقے کے لیے کیوں کہ ہم کریں گے جو طبقہ دشمن ہو سکتا ہے مطلب وہ طبقہ تو مطلب بیسیکلی لڑ رہا ہے نا تو اس کے لیے اس حد تک تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھوکا نہ مرے بالکل ہی پاگل نہ ہو جائے لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ اس کو اس کی آمدن جو ہے وہ فیر دے دی جائے فیر شیر کبھی نہیں ہوگا یعنی ہمارے ہاں بھی جو اوپر کی ہماری الیٹ ہے پیسے والی آپ دیکھ لیں دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے کہ وہ پیسہ نہیں دیں گے ٹیکس نہیں دیں گے کبھی نہیں دیں گے وہ تب تک نہیں دیں گے جب تک ظاہرہ کا نکالا نہیں جائے گا اور وہ کون آکے حکومت نکالے گی وہ عوامی حکومت ہوگی اس کے دو طریقے ہیں اگین یہی جمہوریت ہے جو آگے چلتے چلتے پندرہ بھی اس سال میں وہ نتائج دے جائے گی انفرمیشن ٹکنالوجی کے ساتھ اور دوسرا طریقہ تو پر تباہی ہے خیر تو یہ ہوتا ہے بیسیکلی آپ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں تو اب یہ جو طبقہ جو پی ٹی آئی کو آپ یوں کہیے یعنی ان کو رزوان رزی نے ایکسپلین کیا بہت اچھا فگرز کے ساتھ فورسز میں کتنے پرسنٹ یعنی جو مطلب ہے لور رینکس کے ہیں وہ اٹھارہ سے بیس لاکھ لوگ ہیں وہ ٹریڈ چاہتے ہیں کاروبار چاہتے ہیں انہوں نے اپنا پیسہ کمانا ہوتا ہے گزارہ کرنے کے لیے تنخواہ لینی ہوتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کاروبار چلے لیکن وہ ریٹائرڈ افسران سرکاری فوجی اور سیول جو مطلب ہے جوڑا پیسہ لے کے ریٹائر ہوتے ہیں کرنے کو ان کے پاس کام کو ہے نہیں تو پھر یہ اپنی ایک الٹرنیٹیو ریالٹی اور ڈیجٹل ریالٹی بنا کر تو اس پر اپنی ایک عمریت ایک طرح کی چاہتے ہیں باقی اور یہی وہ لوگ ہیں جو یہ رزوان صاحب نے بہت اچھا کیا کہ اسپلین کیا میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں ایک اور قدم اور وہ یہ ہے کہ فوج جب سیاست میں آکے سماجی روئیوں کو اور سیاسی روئیوں کو اپنی جانب سے درست کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کی مثال ہے یہ یہ ففت جنریشن وار کے نام سے کتنا سرکاری خزانے سے پیسہ گیا کس کا یہ پروجیکٹ تھا کس صرف روف کروایا گیا کوئی نہیں جانتا بس قومی مفاد میں ایک فیصلہ ہو گیا ایک پوری برگیڈ تیار ہو گئی اور ان کو لگایا اس لیے گیا تھا کہ ان کو کردار کشی کرنی ہے نواز شریف کی انہیں کردار کشی کرنی ہے جو فورسز ہیں جتنی بھی وہ طاقتور ہو جائیں اور ان کو زلیل کر دیا جائے ڈی گریٹ کر دیا جائے لیکن جب آنکھیں کھلی اوپر جا کے پتا چلا کہ یہ تو پورا جہاز ڈب ہو دیں گے تو اس کے بعد پھر نیوٹرل اے پولیٹکل ہونے کا فیصلہ کیا گیا ایسے ہی ہے نا جو ابیں بتایا گیا افیشل پوزیشن تو یہی ہے ڈتیجے میں وہ اپر مڈل کلاس یا وہ جو سپورٹ بیس ہے وہ دیوانہ ہو کے اب وہ چیلنج کر رہا ہے اچھا وہ چونکہ اب مسئلہ یہ ہے ہوتا ہے دیکھیں جب آئین پر عمل نہ ہو اور قانون پر عمل نہ ہو رول آف لاغ نہ ہو تو ایسا نہیں ہے کہ صرف سویلینز اس کی قیمت ادا کرتے ہیں اور برباد ہوتے ہیں انہوں نے تو ہو نہیں ہے بچتے اس سے افسر بھی نہیں ہے بچتے ایک مقام پہ جا کے پھر یہ اسی لیے انرکی آیا کرتی اب وہ اس کے کلاسک سائنز اپیر ہو رہے ہیں نجم سیٹی صاحب ظاہر ہے وہ بہت ایک باعلم اور باخبر آدمی ہے سو ان کا بھی تازہ پروگرام میں شکر ہے کہ ان کی رپورٹ یہ ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ فوج کا ڈسپلن قائم ہے اور فوج کے ڈسپلن بہت اچھے ہیں اور ان کے چیکس ان بیلنسز کا سسٹم بہت افیکٹیو ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ بچے تو ہی وی ہے اور یہ آرڈر قائم ہے ورنہ اس سے زیادہ اب کیا مطلب ہے رہتا میں نے یہ زندگی گزر گئی ہے ظاہر ہے یہی اخبار پڑھتے اور مطلب ہے خبروں میں رہتے کبھی یہ لبو لہجا نہیں سنا میں آپ سے گزارش کروں کبھی نہیں سنا یعنی ایکس جو سروسمن ہیں فوج کے وہ اتنی مطلب اپنے قیادت اور اپنے فوج کے بارے میں اس طرح کا لبو لہجا اور پھر سپورٹ کرنے والے ان کو اس طرح کا لبو لہجا اور کھلی دعوت ہے کہ الٹا دو بندوق اٹھاؤ اور الٹا دو ابھی تو یہ مذہبی مطلب ہے تھوڑا بہت خوف ہے ورنہ یہ اوریا جس طرح کا بندہ ہے کذاب یہ تو کہے گا قرآن مجید کی آیت اللہ معاف کریں کوئی نکال کے لئے آیا گا کہ یہ آیت جو ہے دوزار بائیس کے لئے اتری تھی اور عمران خان کے لئے اتری تھی اشارہ یہ تھا لہٰذا اس فوج کے خلاب بغاوت کر دو نیچے سپائیوں کو وہ اوریوں میں بھول جانے ایک دن یہ کہہ دے گا نیچے والے افسروں کو کہہ دے گا کہ اپنے نیچے والے سپائیوں کو گارڈس کو سکریریٹی والوں کو کہہ دے گا کہ اپنے افسروں کو مار دوں اور یہ مطلب ہے یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہی قصر رہ گئی ہے نا بس اب آپ کیا رہ گیا بھائی ایک بقاعدہ اپیل رہتی ہے جاری ہونے والی باقی تو سب کچھ وہ کر رہے ہیں اور نہائیت افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں پہ ایک طرف ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ ڈسپلن قائم ہے وہی پہ شدید تشویش بھی ہے کہ قائم اس طرح سے نہیں بھی ہے ایسے ایسے انکرز اور ایسے ایسے لوگ آکے بھد بڑھا رہے ہیں مطلب ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے ڈی جی آئی اس پی آر نے کہہ دیا میرے بھائی جب اس نے کہہ دیا کہ ہمیں پولٹیکل ہیں ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے جو سیاسی تبدیلی آئی اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سے انکرز مطلب ہے ایسے ایسے لوگ جن کی زندگیاں گزر گئی ہیں کامران خان اب کیا کہیں آپ کامران خان انٹی اسٹیپیشمنٹ ہے سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے اس جیسے منتب اگر سامنے آگے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو عمران خان کے ساتھ تو گیم ہوا ہے یعنی اے پولٹیکل والی جو آفیشل ورژن ہے آئی اس پی آر کا وہ غلط ہے یہ تو گیم ہوا ہے عمران خان کے ساتھ اور وہ ڈیٹس کے ساتھ کہ وہ افسر اور یہ افسر اور یہ افسر یہ باتیں ہو رہی ہیں اب اگر کامران خان صاحب جیسا مندہ یعنی جو یقیناً باخبر آدمی ہیں اور اسٹیپلشمنٹ کے ساتھ تو تعلقات تمیشہ اچھی رہتے ہیں بڑے یعنی بیلس پر رہنے والے آدمی ہیں وہ اور وہ اس طرح سامنے آیا کہ اگر فوج کی مطلب ایک آفیشل پوزیشن کی باد اڑا رہے ہیں اور عمران خان کا ساتھ دیتے وہ دکھائی دے رہے ہیں اس کا تو بیانی آئی ہے یہ نا کہ امریکہ نے پہلے بیرونی سازج میری حکومت اٹوائی اور فوج کے ذریعے اٹوائی کیونکہ فوج ایجنٹ ہے یہ کہہ رہا نا عمران خان تو اب وہ مطلب ہے کہ کیا میرے مطلب ہے کہ یہ کبھی دیکھا نہیں میں نے انہیں اتنا بے اثر ہوتے ہوئے جو ہو چکا ہوا ہے معاملہ پاکستان میں یہ تو بڑا سٹیٹ کرافٹ بہت کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے اور مطلب ہے کہ اللہ کر یہ ابھی تک بچا ہوئے اور انشاءاللہ بچ جائے گا انشاءاللہ بچ جائے گا اچھی بات ہی رکھنی چاہیے ذہن میں انشاءاللہ بچ جائے گا کیونکہ نہ بچنا ہوتا تو جو کرٹیکل اصل مومنٹ سے وہ تو گزر گئی ہوئے یعنی جو یہ جو خواہش کر رہی ہیں نا کہ اس طرح کی اللہ معاف کرے اندر بغابت ہو جائے وہ اگر ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا کیونکہ اب تو جو ریزیسٹس دیکھنے میں آ رہی ہے پاگلوں والی پجاب میں مطلب اس کا کوئی نہ کوئی علاج ہو جائے گا لیکن وہ جس طرح کا خونی جو خواہشات طریقہ انصاف کی اور اس کو سپورٹرز کی ہیں اگر اس طرح کا خون اللہ معاف کرے بہنہ ہوتا تو اب تک وہ والے بلمہات گزر چکے ہوئے چینج آف کورمنٹ ہو چکا ہوگا آخری بات یہ ہے جی کہ ہر وقت اپنے آپ کو یہ ماتم کرنا اور یہ سوچنا میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ آپ کو جہاں بھی ملیں ان کو یہ سمجھانے کی شفقت سے کوشش کریں کیونکہ یہ اب جنون میں ہیں پیپلز پارٹی ایک جماعت ہوا کرتی تھی اسی ملک کی ہوا کرتی تھی زلفقار علی بھٹو ایک بہت کرزمیٹک لیڈر تھا چونکہ آپ کا لیڈر امران خان بھی اسے بڑا آدمی بتا چکا ہے تو اس لیے اس کو مان لیجئے کہ بہت بڑا آدمی تھا اس کو ایوب خان نے انٹڈیوز کیا تھا فوج کی حمایت سے آیا تھا لیکن گریجولی وہ لیڈر بنا بہت بڑی کنٹروورسیز اس کے کیریئر میں ہیں ملک ٹوٹا وہ فوجی وہاں سے چھڑا کے لائیا شمبلہ معایدہ کیا اس نے ڈاکٹر مبشیر حسن جب اس کے وزیر خزانہ ہوئے تو اس نے ساری نیشنل آئیز کر لیئے انڈسٹریز بڑے غیر معمولی فیصلے ہیں اسلامی سمیٹ اس نے کروایا مطلب یہ ایک بڑا آدمی اور لوگ پاگل دیوانے تھے اس کے پیچھے اس طرح کا عشق کسی اور سیاستدان کو شاید عبران خان کو نصیب ہوا ہو زلفکار علی بھٹو تو وہ کرکٹر نہیں تھا وہ کوئی یعنی ایکٹر یا کوئی فیشن اس طرح کا موگل نہیں تھا نہ ہی یہ آئی ٹی ٹیکنالوجی اس طرح کی اس زمانے میں تھی اس کے باوجود بلیک اینڈ وائٹ اخباروں کے اور بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن کے دور میں وہ بنبا بے پناہ محبتیں وہ سمیٹ کے گیا تھا اس کے ساتھ سیونٹی سیبن میں جو الیکشن ہوا دھانلی اس نے کروائی نہیں کروانی چاہیے تھی کروا دی اپوزیشن نے تحریک چلائی وہ نو ستارے آئے اس کے بعد بھٹو نے ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیا اور مذاکرات میں اس نے سیٹل کر لیا ان کے معاملات حل ہو گئے وہ نئے یعنی آگے بڑھنے کے لیے تیار ان کی انڈسٹیننگ ہو گئی جس رات کو اپوزیشن کے ساتھ بطلب ہے زلفکار علی بھٹو کی ہوئی اسی رات کو مرشلہ لگا دیا گیا زیاءالحق نے نوے دن کے لیے وعدہ کیا کہ میں آگیا ہوں کیونکہ ملک میں انتشار بہت بڑھ گیا ہے اس لیے میں آگیا ہوں جس کے بعد مری گوندر ہاؤس میں زلفکار علی بھٹو کو حفاظتی بندوبست کہہ کر اصل میں اسے گرفتار کیا گیا جنرل زیاءالحق اس کو مل لے گیا یہ ساری تصویریں آپ کو گوگل پر مل جائیں گی اور اس ملاقات کے حوالے سے یہ مشہور ہے ان سے میں اپنے جوتوں کے تصویریں بندواؤں گا جب یہ معاملہ مرشلہ اٹھے گا لیکن دوسری بات جو کہیں جاتی ہے اسی ملاقات کے بارے میں وہ یہ تھی کہ زلفکار علی بھٹو نے جنرل زیاءالحق کو باتوں باتوں میں آرٹیکل سکس کا حوالہ دے دیا تھا یعنی یہ تم نے جو حرکت کی ہے اس کی سزا موت ہے وہاں سے زیاءالحق جو ہے وہ کوئی کوئی شروع میں تم کی بات چیت بھی ہوتی تھی اور لاہور آئے اور اس کے بعد جو جلوس جس طرح کے نکلے اور کراوڈ اکٹھا ہوا وہاں سے جنرل اس وقت کا جلمدر گروپ گھر آ گیا اور اس کے بعد پھر زلفکار علی بھٹو کو پھانسی ہو گئی تحریک انصاف والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کبھی وہی جنون تھا زلفکار علی بھٹو کے لیے بہت لوگ دیوانوں کو تنا پیار کرتے تھے پی ٹی آئی کے لیڈر کے ساتھ تو وہی کچھ نہیں ہے جو بھٹو کے ساتھ ہوا اس کی بیوی نصرت بھٹو کو گوگل ایمیجز میں تصویریں دیکھ لیجئے کس طرح پولیس نے اس کو مارا ہے اس کے سر سے خون بہ رہا ہے کس بے بسی سے وہ رو رہی ہے زلفکار علی بھٹو کی اولاد پاکستان میں تھی انگلینڈ میں نہیں تھی بے نظیر بھٹو سمیت یعنی یہ بند تھے پاکستان میں تھے اور بند تھی بے نظیر بھٹو نے قید کٹی ہے اور پیپلز پارٹی کا نام لینے والے لوگوں کو بشمول اس زمانے میں میرے والد صاحب زلفکار علی بھٹو کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھے انہوں نے کلے کاٹے جیل کاٹی میرا بچپن بنا تو اس میں جو یادے ہیں وہ یادے یہی تھانوں کی مقدموں کی چھاپوں کی گرفتاریوں کی یعنی یہی حافظے میں آج تک میرے محفوظ ہے فوجی پی ٹی آئی کو معلوم نہیں ہے کہ فوجی اس کے بعد پرویز مشرف جب آیا تھا اس وقت بھی میرے والد صاحب جو ہیں وہ پرامنیسٹر ہاؤس میں پکڑے گئے تھے اب مطلب ہے آرسٹ ہوئے تھے اور سترہ دن پی ایم ہاؤس میں ان کو بند رکھا گیا تھا جس کے بعد پھر وہ ریلیز ہوئے وہ کہانی آخر میں اپنی شروع کے بھی لاؤزیں بتا چکا ہوں فوج جب آکے قبضہ کرتی ہے نا ملک پر تو وہ آپ کی آنکھیں کان گلا زبان ناک کے اوپر سر کے اوپر اس کا ایک فوجی بوٹ آ جاتا ہے آپ کو تڑپنے کی اجازت نہیں ہوتی رونے کی چلانے کی اجازت نہیں ہوتی اس وقت آدمی کہیں اس کی کوئی عدالت سننے والی نہیں ہوتی کوئی میڈیا نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا فوجی جب حکومت آکے قبضہ کرتی ہے ملک پر تو وہ اندازہ یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ پی ٹی آئی کے نوجوان کو معلوم ہی نہیں اس لیے پروید مشرف کے زمانے میں بھی وہ ابھی پانچھے سال دس سال کا آٹھ سال کا بچہ تھا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے بھائی آپ کے ساتھ یہ جو آپ ماتم کر رہے ہیں یہ جو آپ گالیاں نکال رہے ہیں فوج کو انہوں نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے آپ کے ساتھ ماں سوائے کہ آپ کو سپورٹ کیا اور خاموشی سے علیدہ ہو گئے ذلفکار علی بھٹو کے ساتھ جو ہوا نواز شریف کے ساتھ جو ہوا کہ نواز شریف کو جب پکڑا ہے بار اکتوبر کو تو اس کو اٹھا کے وہ مطلب ایسا نہیں تھا کہ کوئی وہ بنی گالا چلا گیا تھا اس کو پکڑا تھا پکڑ کے جس قید خانے چھوٹی سے کوٹڑی میں ایک بند کیا تھا جہاں سے چھوٹی سی ایک کھڑکی سی وہ باہر کر کے دیکھا کرتا تھا اس کو معلوم نہیں تھا کہ میرے بیٹا حسین جو ہے حسن تو خیر برطانیہ میں تھا اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حسین زندہ بچ گیا یا نہیں اور حسین نواز کو یہ نہیں معلوم تھا کہ نواز شریف زندہ بچ گیا یا نہیں بیگم کلسوم اور ان کی یہ مریم نواز ان کو معلوم نہیں تھا کہ باپ مرک کے سال میں زندہ بھی بچایا یا نہیں تو ہزاری موت سزائے موت کا خوف تھا ہر مسلم لیگی خاندان یعنی ہر جو خاندان موت 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 کی سزا اور جب اتنے زیادہ خوف تھا کہ موت کی سزا ہو جائے گی پھانسی ہو جائے گی کراچی لے جا کے وہ کیس چلا تھا کہ جب عمر قید سنائی جاجن نواز شریف کو تو نواز شریف کے اہل خانہ نے اور اس کے چہنے والوں نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ عمر قید ہوئی ہے پھانسی نہیں ہوگئی وہ ہوتی ہے انسرٹینٹی جو پی ٹی آئی آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کیسے کہتے ہیں یہ پیپلز پارٹی سے پوچھیں جا کے ذولفکار علی بھٹو اس کی بیوی کے ساتھ جو ہوا اس کی بیٹیوں کے ساتھ جو ہوا پھر اس کے بعد اس ردی عمل میں جو المرتضی بہت لمبا ہو گیا تو بس اس بات کو یہی ختم کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے گزارے شاہر آپ بھی سمجھائیں شفقت سے کہ پیپلز پارٹی کو ذرا یاد کرے نواز شریف کی قربانیاں ذرا یاد کرے دیکھے اور سمجھے کہ مشکل ہوتی کیا ہے اور اس کے باوجود یہ گالیاں لوگوں نے نہیں کالی پاسپورٹ نہیں جلائے اس طرح کی کمپین نہیں کی کال لوگ کر رہے ہیں انہی کے یعنی بنائے ہوئے فیفت جنریشن اور کی وہ برگیڈ وہ اپنے ہی ادارے پہ حملہ آور ہو گئی ہے وہی بات جو میں کہہ چلا جا رہا ہوں کہ یہ ایک نئی طرح کے طالبان انہوں نے پیدا کر دی ہیں جینز اور شیٹ والے وہ ماننے کو تیاری نہیں ہے چلے جی اللہ ہی ہے اللہ رحم کرے امید اچھی رکھنی چاہیے انشاءاللہ خیر رہے گی اور اس پہ کابو پالی ہا جائے گا ڈسپلن فوج کا پاک آرمی کا برقرار انشاءاللہ رہے گا لیکن اب فوج کے جنرلز کو یہ سوچ رہنا چاہیے کہ اس طرح کی یہ بار بار تجربے ہوں گے تو یہ ڈسپلن یہ روایتیں یہ کب تک اس طرح کے پنگوں سے بچائیں گی اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو دنیا تو چکر کے بیٹھے گی آپ کے خیال میں نیوکلئر کنٹری ہے گھنٹوں اور جنوں میں اللہ ماف کرے ہم وہ فیصلے ہوں گے اس طرح کی کوئی بات اگر ہو گئی افغانستان نہ سمجھیں کہ وہ قبضہ ہو گیا تو امریکہ چلا گیا اللہ ماف کرے یہاں اس طرح کیوں ہو گیا کوئی ہمیں نیوکلئر کنٹری ہے کوئی دنیا کا ملک پھر لا تعلق نہیں رہے گا چلیں جی بس اللہ تعالی رحم کرے اللہ تعالی پاکستان کو اشاد عرب آباد رکھے پاکستان کے ہرمسائے کو اشاد عرب آباد رکھے جاپان وانیزویلا تک تمام ملکوں کو برطانیہ امریکہ سب کو خوشحال رکھے آپ کی بڑی مہربانی اگلے بھی لوگ ملقات ہوگی اللہ حافظ